اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائن پاکستان نے آدھ سب افغانستان میں جنگی تیاروں کے ذریعہ خوست اور پکٹکہ میں بمباری کی یہ قدم پاکستان نے سولہ مارچ کو شمالی وزیرستان میں خودکش حملوں میں دو افسروں سمیت ساتھ فوجی جوانوں کی شہادت کے بعد اٹھایا افغان طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے پاکستان کو تمبی کی کہ حملہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس کے برے نتائج برامد ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کو عالمی طاقتوں کے خلاف ازادی کی جد و جہد کا طویل تجربہ حاصل ہے اور وہ کسی کو اپنی سرزمین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا دوسری طرف افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جاریت کی جواب میں افغانستان کی سردی فوسز نے سرد پار پاکستانی فوج کے مراکس کو نشانہ بنایا جبکہ کچھ دیر قبل پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ آپریشن کا بنیادی حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے جو پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث تھے اور اسی گروپ کے حملے میں ساتھ فوجی اہلکار شہید ہوئے تھے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چھے میں مشرف حکومت نے حافظ گل بہادر یہ وہی حافظ گل بہادر ہے جس کے ساتھ مشرف حکومت نے امن معایدہ کیا تھا دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں اقتدار میں موجود بعض اناصر سرگرم طور پر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں دفتر خارجہ نے ٹی ٹی پی کو خطے کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا اور کہا کہ ٹی ٹی پی کا مقابلہ کرنے میں افغان حکام کو درپیش چالنج کا پاکستان کو بخوف بھی احساس ہے اور پاکستان دہشتگردی کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے اور کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو سیبوٹاج کرنے سے روکنے کے لیے کام جاری رکھے گا مقامی میڈیا کے مطابق قرم کے قبائلی ازلا میں پاک افغان سرد پر افغان فورسز کی گولہ باری سے سیکیورٹی فورسز کے تین اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات ہے جبکہ شمالی اور جمہوری وزرستان میں بھی سردی کروسنگ پوائنٹس پر تناؤ کی صورتحال کی وجہ سے زندگی موتل ہو چکی ہے کیا پاک افغان کشیدگی کے نتیجے میں پاکستان میں دہشتگردی میں اضافہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب شاہین صاحب جو سینئر وکیل ہیں رہنما ہیں طریقین صاحب کے بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک ہیں باریسٹر اکیل ملک صاحب سینئر صحافی اور تدزیہ کار جو پاک افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں سانولا ٹیپو محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج نیوز کے قرم کے نمائندے ادنان حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو سب سے پہلے ادنان حیدر صاحب سے جانتے ہیں ادنان صاحب کیا خبریں ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بورڈر ایریا پر جو پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں وہ نقل مکانی پر مجبور ہیں یہ درست ہے جی بالکل صبح چھ بجے اور سات بجے کی قریب اماراتی اسلامی حکومت کی جانب سے زلہ قرم کے پاک سرخت کی قریب دو گاؤں ہیں گاؤں بڑکی اور خلاصی پر ماتر گول جو ہے وہ داغے گئے اس کے بعد لوکے میں خوف و خیراز کا سما فیدہ ہوا اس کے بعد لوگ بھی کافی پریشان دکھائے دے رہے تھے اور اس کے جواب میں جو ہے پاکارمی کی طرح جانب سے بھی جوابی کربائی کی گئی لیکن جو گولی آ گئے وہ آبادی کے مختلف جبوں پر تو ہٹھے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں لوگ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں درست ہے کہ نہیں جی اس کے بعد حالات کچھ ہوتے کہ باری اسلحوں سے ایک دوسرے کو ہٹھ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بہت سارے اس طرح جو فیملیز ہیں وہ میگریٹ ہو چکی ہیں مختلف جبوں پر اور وہاں سے نقل مکانی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے چلے ادنان حیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا اپنا خیال رکھئے گا آپ بھی اس علاقے کے اندر موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب آپ کی جانے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات اسکلیٹ کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایران کے ساتھ ہوا کہ کشیدگی ہوئی اس کے بعد مذاکرات شروع ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پہ معاملات حال ہو جائیں گے یا کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں ہاں اس میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاک آفان جو کنفرنٹیشن ہوتی ہے چاہے وہ پریویس جو گورنمنٹس تھی اشروانی کی یا احمد کردائی کی یا بھی جو طالبان کی حکومت ہے تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے زیادہ فائدہ وہ ٹی ٹی پی کو پہنچتا ہے ٹی ٹی پی اس پوری سیچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اپنے ناریٹیو گلڈنگ کے لیے ہے اپنے پولیٹیکل گینس کے لیے ہے ایڈیالوجی کے لیے ہے ریکروٹمنٹ کے لیے بھی تو میرے خیال میں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی تمہ کا نہیں کیونکہ نہ ٹی ٹی پی تمنے والی ہے اوغان طالبان اس کو گنسسٹنٹلی سپورٹ دے رہے ہیں ان کو سپورٹ مہیا کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ان کی طرف سے یعنی حملے بھی ہو رہے ہیں جو نورت وزیرستان میں ابھی ریسنٹ حملہ ہوا تھا خدی گاؤں میں جس میں ساتھ سیکرورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں ان کی ڈیٹس ہوئی تھی تو وہ ایک بڑا حملہ تھا تو اس طرح کے مزید حملے بھی کیونکہ اگر کی پی میں یا بلوچستان میں جو بورڈر کا علاقہ ہے پاک وان بورڈر کا علاقہ وہاں پہ اگر ملٹینس کے بلد اپ آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں کہ اس میں ٹائم لگے گا اور یہ فیوچر میں مزید بھی اسکلیشن کی طرف ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں وہ چلی جائیں اچھا تو آپ اسکلیشن مزید دیکھ رہے ہیں بیرسٹر اکیل صاحب آپ لوگوں نے تو بات کی کہ جب آپ آئیں گے تو آپ چارٹر اف ایکانومی کی بات کریں گے مگر اگر اس قسم کی صورتحال رہی بورڈرز کے اوپر اور ایسکلیشن بڑھتی چلی گئی تو پھر آپ لوگ یہاں پہ چارٹر اف ایکانومی کی بات کیسے کریں گے آپ کو تو فیل فال لائن آرڈر کی طرف جانا ہوگا بہت بہت شکریہ منیزے ہم چارٹر اف ایکانومی کے ساتھ ساتھ پہلے چارٹر اف ڈیموکریسی کی بات ہوئی چارٹر اف ایکانومی کی بات ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ایک پیس چارٹر کی بھی بات ہونی چاہیے ایک سٹیبلیٹی کی بھی بات ہونی چاہیے ہم تو شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ لائن آرڈر سیچویشن ملک کے حالات بڑے مشکل حالات ہیں ہم تو جب حکومت سمالی تو ہمیں پتا تھا کہ یہ کانٹو کی سیج ہے یہاں پہ لائن آرڈر سیچویشن جو ہے جو پچھلی حکومتیں بالخصوص جو تین ساڑھے تین سال کا دورانیا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ جس طرح ان کو نیوٹرلائز کر کے برنگنگ بیک ٹو پاکستان جو ایک سیچویشن کی گئی اور جو اس ملک کے ساتھ ایک نیشنل سیکیورٹی کا کھلوار کیا گیا اور اب جو بھوگت رہی ہے پوری قوم دس اس آنفادمبل اوویسلی یہ تو ہونا ہی تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت نے ٹالیبان کے ساتھ مل کے جو ہے ان کو نیوٹرلائز کر کے انہوں نے پاکستان میں وہ لے کے آئے اب یہ تو خمیازہ پوری قوم بھوکت رہی ہے یہ ہم بھی بھوکت رہے ہیں بٹ افکورس ہم بالکل اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ایر فورس نے بڑے زبردست طریقے سے جواب دیا اور وہ ملک جو جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹالیبان تو دے بروکن دے شیکلز اف سلیوری اور یہ تو جو ہے بڑا تیر مار کے آئے ہیں اور امریکہ کو ہرا کے آئے ہیں وہ ڈیورین لائن نہیں آپ کی مانتے وہ انٹرنیشنل جو بورڈر ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ہماری ایک طرح جو ایک پورس بورڈر ہے اس پہ کس طرح جو ہے دیکھیں ہمیں چالنجز ہیں ہم لائن آرڈ سیچوئیشن کو کر رہے ہیں پر یہ ان کے دیوے توفے ہیں اچھا شویب شاہین صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب طالبان آئے اور انہوں نے کابل کے پر حملہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں جو ہیں افغان لوگوں نے توڑ دیں تو آج جو ہے آپ لوگ انہی افغان طالبان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں تو سیریس جو ہے ان کی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی سینس آف ججمنٹ میں کچھ خلا تو ہے ان کی سینس آف ججمنٹ میں کوئی خلابی نہیں ہے امریکہ کے خلاف یا فارن انٹروینشن کے خلاف انہوں نے بات کی یہ تھوڑا ہے کہ باہر سے وہ کونسا الیکشن لڑکے آ رہے تھے انہوں نے بھی تو زور کے زور کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا آپ تو وقیل ہیں آپ تو اس الیکشن میں یقین کرتے ہیں مجھے بتائیں جب جنگ کی حالت ہوگی تو جنگ میں جو فارن باہر سے مداخلت ہے پہلے اس کو ختم کریں گے نا اب جب جنگ ہوگی تو اس میں الیکشن کے دریئے جا کر کہ امریکہ سے آپ ازادی حاصل کریں گے مجھے بتائیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کے ملک میں بھی قبضہ ہو جائے تو اس کو آپ الیکشن کے دریئے اس کا قبضہ چھڑوائیں گے اس کو چھڑوائیں گے جنگ کے دریئے جب جنگ کی حالت ہوگی تو الیکشن نہیں ہوگا ہرے انہوں نے اپنے ملک کی ایک کم سے کم فارن انٹرمنشن کو ختم کیا آپ نے تو مختص کیے تھے ان کے لیے فنڈز اور یہ نیرسری کہا جاتی ہے افغان طالبان کی کیونکہ سارے ملہ عمر سمیت جو ہیں اور ان کی کابینہ کے اندر بیشتر جو ان کے وزیر ہیں وہ وہاں سے پڑھ لے کے پھر افغانستان گئے اور انہوں نے کابینہ میں حصہ لیا میرا تو نہیں ہے نا آپ پوچھیں جمیت علماء اسلام سے ملہ سمیت علماء گروپ سے پوچھیں چندہ تو آپ کی حکومتیں دیا تھا تالبان کی حکومت کس زمانے میں ایکسپٹ ہوئی تھی پیپرس پارٹی کے زمانے میں اس وقت تو شاید پیٹی آئی بنی تھی یا نہیں بنی تھی پرانے والی پھر اس کے بعد نائن الیون ہوتا ہے پھر اس کے بعد امریکن انٹرونشن آتی ہے اور وہ چلتے 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 جا کر کے جنگ چلتی ہے جا کر کے فائنلائز ہوتی ہے تو آپ کی تنقید کیا ہے ان کے اوپر کہ کیا ان کو یہ اٹیک جو ہے افغانستان میں کرنا چاہیے تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا آپ اگر دیکھیں بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا وجہ یہ ہے کہ آپ مگر شہید ہوئے ہیں جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے اہل کا پہلے ان لوگوں نے کی ہے لیکن قویسچن یہ ہے زبی اللہ مجاہد کی جو سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے انڈیا کے ساتھ پہلے تعلقات خراب ہیں بلکل ہیں ایران کے ساتھ بھی خراب ہیں ایران کے ساتھ خراب کر دیئے اب رئیس ایک اثر جن کے لیے آپ نے چالیس سال پچاس سال قربانیاں دیں اپنے ملک میں ہیروین لائے کلچر لائے کلاشنکو کلچر لائے پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جیلیں کتے سال تو ان کی فیملیز یہاں پہ رہیں ابھی بھی ہیں بیس لاکھے قریب تو ابھی لوگ رہ رہے ہیں آپ نے اس ہمسایہ ملک کے ساتھ بھی اگر تعلقات بگاڑ لیے تو کیا آپ کی پھر فارن پالیسی ہوئی کیا آپ کے اندر کیپیسٹی ہے پھر کیا اس ملک کو آپ چلا رہے ہیں سوائے اس بات کے کہ آپ کی جو فورسز ہیں آپ جا کر فارم فارٹی سیون چینج کر آ رہے ہیں آپ جا کر الیکشن میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے سیاست دانوں اور اپنے ملک کے لوگوں کے بیڈروموں میں جا کر کے کیمرے لگا رہے ہیں ان کی آجو لیکس کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے آپ یہاں سنجیدگی کے ساتھ فورن ایشیوز اور سپیشلی ہمسائے آپ کے ہمسائے تو نہیں تبدیل ہوتے نا تو آپ نے ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنا ہے اس طریقے سے اپنے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کرانا ہے کہ لڑے بغیر آپ اپنا کام کریں ایک چیز ہم کلیر کرنے یہ نہیں ہے لڑائی کا کیا ہے احسان اللہ ٹیپو صاحب یہ جو شویب شاہین صاحب بھی بات کریں کہ آپ مذاکرات کے ذریعے بھی تو آپ آگے بڑھ سکتے تھے مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ تو افغان سائٹ سے ہوا ہے مگر یہ بھی نہیں پتا کہ افغان سائٹ سے ہوا ہے کہ نہیں چونکہ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا مگر بارحال دہشتگرد حملے تو ہوئے ہیں ملٹری چیک پوسٹ کے اوپر وزیرستان کے اندر دہشتگرد حملے تو صرف وزیرستان میں نہیں پورے ملک میں یعنی پورے ملک مطلب یہ کہ خیبر پختنخواہ میں بلوچستان میں اور بہت بڑے طرز کے حملے ہوئے ہیں جس میں ملٹی پل انہوں نے سوسائٹ جو اٹیکرز ہیں وہ ہی اس کے ہیں اپنی آوالی اربیس کا حملہ یوگ میں جوان پہ ایسی کیم تھا اس پہ حملہ پھر مسلم باغ میں ہوا ہے لکھی مروت میں درابن میں ریسنٹلی جو ہوا تھا لاسٹ یئر بلکہ جس میں چوبیس کی قریب سیکیورٹی فورزز کے الکار تھے وہ شہید ہوئے تھے مگر افغان حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ حملے ہم نے نہیں کیے اور یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے اگر آپ انکومپیٹنٹ ہیں ان کا لفظ تھا کہ آپ انکومپیٹنٹ ہیں تو پھر آپ ہمارے اوپر ملبا نہ ڈالیں اور ہمارے اوپر غصہ نہ نکالیں یہ ان کا لفظ تھا اور ان کو ان کا یہ کہہ دینا The Islamic Emirate of Afghanistan which has a long experience of freedom struggle against the super powers of the world does not allow anyone to invade its territory اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بالکل یہ تو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے چاہے زبیولہ مجاہد یا باقی جو سینئر اوفیشلز ہیں افغان طالبان کے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ TTP کا کوئی وجود نہیں ایک اور درڑا جو ہے پاکستانی طالبان کا حافظ گل بہادر جنہوں نے کلیم کیا یہ پرسوں جو نورس وزیرستان میں حملہ ہوا ان کا بھی کوئی یہاں پہ وجود نہیں ہے لیکن ہے وہاں پہ ان کے لوگ بھی ہیں TTP کے لوگ بھی ہیں یا پاکستانی طالبان یا ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے لیکن ایک بات جس میں حقیقت ہے جو افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے حملے ہیں تو آپ TTP کی یا جو حافظ گل بہادر گروپ ان کی اتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے پاکستان میں یہاں پہ ان کا پورا ایک بلڈ اپ ہوا ہے اور یہاں پہ ان کے لوگ بھی ہیں تو وہ دیلی ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حملے کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی میڈیا ان کو ایسا اچ کوریج نہیں دے رہی اس لئے یہاں پہ جب کوئی بہت بڑا عملہ ہوتا ہے تو اس کو تو کوریج ملتی ہے اس سے پھر مزید جب وہ کوریج دیتے ہیں پاکستانی میڈیا تو کنفیوجن پہلتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف وہی عملہ ہوا ہے باقی تو کچھ نہیں حالانکہ لوکلی ڈیلی یہ ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان کی طرف سے خیبر پختنخواہ کے اور بلوزستان کے مختلف علاقوں میں حملے ہوتے ہیں چلیں ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں معاملات ناظرین بورڈر کے اوپر کشیدہ ہیں اس کے پر ہماری نظر ہے وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہماری نظر ہے پاک افغان بورڈر کے اوپر جہاں پہ حالات کشیدہ ہیں بیرسٹر اکیل صاحب اب پاکستان نے افیشلی جو ہے کلیم کر لیا کہ ہم نے حملہ کیا ہے افغانستان کی اوپر تو معاملات کشیدگی کی طرف واقعی میں جا رہے ہیں اور دونوں کے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہم نے دیکھا ہے کہ طلب بھی کیا گیا ہے اس معاملے میں تو وہ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح شویب شاہین صاحب کہہ رہے تھے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا آپ نے تو خود کہا کہ جی آپ بے شک پی ٹی آئی کے اوپر ڈالیں مگر پاکستان کی سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے that we have always been friends with the افغان طالبان ہم ماضی میں بھی میرا خیال ہے ایک یا دو ملک تھے جنہوں نے ریکنائز کیا تھا افغان طالبان میں ان میں سے ہم ایک تھے تو معاملات مذاکرات کے ذریعے نہیں حل ہو سکتے تھے مذاکرات ایک بہتر حل ہے لیکن جس طرح میرا لی چیک پوز پہ اور ہمارے شہدہ کے ساتھ اور چیک پوز پہ جو حملہ کیا گیا اور افاج پاکستان کے شہدہ کا جو سارا سیچویشن ہے تو اس میں دیکھیں نا ہمیں بدلہ لینا تھا we had to obviously take revenge we had to set the record straight as well مگر وہ officially یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس attack سے کوئی تعلق نہیں اور حافظ گل بہادر اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے ماضی میں خود پاکستان حکومت نے معاہدہ کیا ہوا ہے حافظ گل بہادر کے ساتھ جو ایک آپ کہہ دے militant تھے دوہزار چھے کے اندر تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ان کے ساتھ اکورڈز کرتے ہیں پھر بعد میں وہی گروپس آپ کو attack کرتے ہیں تو کوئی نظر سانی آپ کو اپنی سٹریٹیجی پہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم ان لوگوں سے پہلے تو ہم ہاتھ میں لاتے ہیں پھر ان کو ابھی recently ہم نے دیکھا کہ آپ کی حکومت میں شویب شاہین صاحب ان کو ریلیس بھی کر دیا گیا تھا ہم نے اکورڈز کیے لیکن ایک peaceful پروسس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اکورڈز ماضی میں ہوئے خواہ وہ کسی بھی گورنمنٹ میں ہوئے لیکن جو ریلیس جو ریلیس کیا گیا ہے اور ان کو کھلی چھوڑ دی گئی ہے دیکھیں نا ٹی ٹی پی یہ بلکل ٹھیک ٹی پو صاحب نے لیکن ٹی پو صاحب یہ بھی واضح طور پر بتائیں گے ٹی ٹی پی نے اپنی انگریس یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ کر لی ہے لیکن اس کی پشت پنائی جو ایک زیادہ ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پشت پنائی کون کرتا ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے اور وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے ان کی فائنانشل پشت پنائی بھی اور ان کی ٹریننگز بھی یہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ملک دشمن جو اناثر ہیں وہ مل کے ان ٹی ریلیس کے ساتھ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کی ایک رسپونسبلیٹی ہے شویب شاہین صاحب آپ کی حکومت نے جب آپ کی حکومت تھی تو پسے پردہ آپ نے ایک ڈیل کی جس کے اوپر اے پی ایس شہدہ کے جو ماں باپ تھے انہوں نے سخت اتجاج کیا کہ آپ نے کیسے ہمارے بچوں کے مجرموں کو چھوڑ دیا اور بڑی تعداد کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر طالبان کو چھوڑا گیا درست فیصلہ تھا آج ہم بیٹھے ہوئے ان حالات کے اندر میں آپ بتاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ریاست کی پالیسی تھی یہ یہ صرف پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں تھی اس میں ریاستی ادارے شامل تھے آپ کو یاد ہوگا جون جولائی میں پھر دوبارہ جب میٹنگز ہوئیں ان کے ساتھ وہ آپ کے نالج میں ہیں اس کی حکومت تھی اس وقت تو ہم لوگ نہیں تھے ان کانٹینویشن آف پریویس نیگوسیشن اس کے بعد دوبارہ ہماری ریاست کے فیصلے تھے دیکھیں اور پلیٹیکل ڈیسین کو مل کے آگے لے کے چلنا ہے اس وقت آپ اون بھی تو کرتے ہیں پلیٹیکل فیس تو آپ بھی دیتے ہیں میں وہی کہہ رہو نا تو ہمارے جب ہم نہیں تھے اس کے بعد بھی تو اس کی کانٹینویشن میں ملاقاتیں ہوئی نا اس کے نیگوسیشن بھی ہوئے اور اس کے اوپر عمل درامت بھی ہوا اپنے ملک کو امن امان برخرار رکھنا یہ پلیٹیکل فورسز اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جو طریقہ ہے کار ہو سکتا ہے اس کو وہ احسان اللہ ٹیپو صاحب جسنا شویب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امن و امران برقرار رکھنا ہے آپ ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے ایشیوز نہ اکیل صاحب کی پارٹی سنبھالتی ہے نہ شویب شاہین صاحب کی پارٹی سنبھالتی ہے مگر جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کو پولیٹیکل ایک کور تو دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم نے دوستی کرنی ہے تو کیا اگلے دوستی کرنے کو تیار ہیں چونکہ وہاں پہ تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا اندرونی معاملہ ہے اس کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ آپ کی اندرونی غفلت کی وجہ سے ہو رہی ہے ہاں اگزیکلی افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے وہ بلکل اس پہ اگری نہیں ہے جو پاکستان یعنی اس پہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی یا باقی جو انٹائی پاکستان پاکستانی طالبان کے مختلف ایکشنز ہیں لشکر اسلام وغیرہ آفیس گل بہادر کے ان لوگوں آپ لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے تو وہ تو بلکل اس کو ایڈمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں ان کا ایک اور بھی ہے یعنی ان کی جو ایڈیالوجی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے افغان طالبان جو ہیں وہ جس طرح شروع میں بھی ہمارے ایک پینلز نے بات کی کہ ڈیورنل لائن کو وہ یعنی پاک افغان بانڈری ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ اس کو ڈیورنل لائن سے مجھتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو سرد ہیں وہ پتہ نہیں اٹک تک ہیں تو ابھی اگر آپ ان سے ویسے پوچھیں کہ نہیں ٹی ٹی پی کے یہ فلاں فلا لوگ تو آپ کے سرزمین پہ بیٹھو ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پورے اٹک تک علاقہ ہی ہمارا ہے تو یہاں پہ اگر کوئی لڑے تو یہ تو ہم اپنے ملک میں ہی لڑ رہے ہیں یعنی وہاں پہ جو جہادی ایڈیالوجی وہ بہت ڈومینٹ ہے وہ جو نارمل ایک پولیٹیکل انٹیٹی کے طور پہ افغان طالبان آپریٹ نہیں کر رہے ہیں نہ کوئی ڈیپلومیٹک تو وہ ہر چیز کا خالی ہے یعنی خاص کر پاکستان کے حوالے سے تو وہ ٹی ٹی پی کی ایک ایک اگر ٹی ٹی پی افغان طالبان کی ایک ایک ایکسٹینشن ہے اور یہاں پہ ان کی پوری کوشش ہے کہ خاص کر فرسٹ گو میں جو قبائلی علاقہ ہے وہ ان کو اپنا یعنی ایک 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 سٹینڈڈ آم وہ ڈیکلیئر کر دیں وہاں پہ ان کے ایک طرح سے قبضہ ہو جائے اور یہی بات جو مذاکراتی سلسلہ ہو رہا تھا پاکستانی گوارمنٹ وہاں تاریفان کے بیچ میں تو اس وقت بھی جو ایک مطالبہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے جو سر پر آیا ہے مفتی نورولی محسود انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو قبائلی علاقہ ہے اس کا مرجر جو ہے وہ واپس کیا جائے یعنی دوبارہ ٹرائبر سٹیٹل سے وہ نے ریسٹور کرایا جائے تو ان کے پیچھے بھی ان کی یہی سوچ تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو قبائلی علاقہ ہے اس پہ وہ قبضہ کرسے تو یعنی کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہیں ان کی ایک ہی سوچ ہے ایک ہی پیج کی اوپر ہیں اور جو علاقے جو نیولی مرج ڈسٹرکس ہیں اس حوالے سے بھی وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس کو ریورس کیا جائے جو ایک پروسس تھا ان کو خیبر پختون کو عمل آنے کے لیے احسان ملہ ٹیپو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور بڑی اہم بات ہے کہ جو ماضی میں جن لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ پیس اکارڈز کیے اب ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جو ہے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے جو ہے ہم اپنی نظر دوراتے ہیں چونکہ سینٹ الیکشنز کے اندر پارٹیز کے اندر بہت ساری ریزرویشنز فرسٹریشنز اوبر کے سامنے آ رہی ہیں سوالے سے بات کریں گے وقفے کے بعد ناظرین سینٹ کے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں نے امید وار فائنل کر لیے ہیں مسلم لیگ نون نے اپنے سینئر رہنماؤں اور عام انتخابات میں شکست کھا جانے والے افراد کی بجائے نئے چہروں کو سامنے لائے ہیں جو پارٹی سے منسلک بھی نہیں تھے جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی اس طفعہ تقریباً تمام نئے چہرے جو ہیں وہ میدان میں اتارے ہیں اور رضا ربانی جیسے سینئر پارلمنٹیرینز فرطالعہ بابر صاحب جیسے سینئر پارلمنٹیرینز کو بھی سینٹ کی ٹکٹ سے محروم رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی سینٹ کی ٹکٹوں کو لے کر آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں ان سینٹ انتخابات میں سیاسی جماعتوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو ٹکٹ سے کیوں محروم رکھا ہے اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے احمد کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں شویب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بارسٹر کیل صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بارسٹر کیل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی خورم دستگیر خان میا جاوید رانہ سناولا عابد شیر علی دیر آل مسنگ کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے جو سینٹ کی ٹکٹس آپ نے بانٹے ہیں اور نئے چہرے آئے ہیں یہاں تک کہ جو آپ کے اپنے فائنانس منسٹر ہیں اور بڑا امپورٹن منسٹری ہے وہ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں اور انزیب خان صاحب اور ان کو جب آپ نے کہا کہ آپ ہماری پارٹی سے آپ ایلیکشن لڑے تو انہوں نے کہا نہیں میں انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوں گا موسے نکوی بھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں آہا چیما بھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں isn't there a good thing کہ نئے چہرے آ رہے ہیں اور نئے لوگ آ رہے ہیں and I think پارٹی کو ریالیزیشن ہوئی ہے تو لویلسٹ کا کیا میں لویلسٹ پہ بھی آ رہا ہوں I think within party اس چیز کو شاید maybe party workers کی طرف سے appreciate نہیں کیا جا رہا پارٹی leadership level پہ ایک مختلف جو ہے انداز سے ایک different سوچ سے یہ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے because obviously حالی میں election results رہے ہیں اور انہوں نے election results میں دیکھا ہے جن لوگوں کو اپنے نام لیا انہوں نے election contest کیا رانہ سنولہ صاحب انہوں نے election contest کیا جاوید لطیف صاحب انہوں نے election contest کیا خورم دستغیر صاحب پنجاب میں جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہی ہے اور وہاں پہ کس پوزیشن پہ سکلز ان کے انٹیریر most likely most likely and i think that's one of the one of the انٹیریر and law and law and order جو ہے وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں وفاقی وزیرے کانون بھی رہ چکے ہیں سوری سبائی وزیرے کانون بھی رہ چکے ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز وہاں پہ ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی انٹیریر منسٹری میں مگر آج چیما صاحب نے اور انزپ خان صاحب نے ریفیوز کر دیا انہوں کا نہیں جی ہم جو ہے ازاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوں گے ہم نون کا ٹکٹ کے اوپر سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں شاید وہ ابھی اپنے آپ کو اے پولٹیکل ہی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ خالی نون لیگ کی ووٹوں سے تو نہیں بننا انہوں نے باقی دیگر بھی ہمارے اتحاد نہیں ہیں ان کی بھی ووٹیں ڈالیں گی تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اجتناب کیا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی چھاپ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اے پولٹیکل رہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں وہ چڑھا رہے ہیں نون لیگ کی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں نون لیگ کے اندر فرطولہ بابر صاحب رضا ربانی صاحب بڑے بڑے نام جو ہیں وہ غائب ہیں آپ بھی کچھ ناراض ناراض لگ رہے ہیں آپ نے بھی ابھی ایک جو ہے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس حوالے سے بھی بتا دیں جی مجھے خود بھی بڑا دکھ ہے رضا ربانی صاحب کا فرطولہ بابر صاحب کا لیکن مجھے چیئرمن بلاول صاحب کی اس پوئی چی یاد آ رہی ہے جب وہ الیکشن کیمپین میں تھے خاص کر کے پی میں تو انہوں نے کہا تھا سیونٹی پلس والوں کو جو ہے نا برام کرنا چاہیے اور ینگ لوگوں کو جو ہے نا موقع ملنا چاہیے تو ایک تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے دوسری بات جس طرح آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی ہے وہ بیسیکلی ہماری جو پریس کانفرنس تھی وہ اس حوالے سے تھی جو ریزارف سیٹے ہیں وومن کی اور مائنورٹی کی جو ریسینٹلی ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کی ہیں اس پہ خیبر پختونخواہ کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے اور ہمارے سپیکر صاحب جو ہے بابر سلیم سواتی صاحب وہ ریلیکٹنٹ ہے ان سے اوت لینے میں کیونکہ آج اٹھارہ تاریخ ہو گئی ہے اور سیکنڈ آف اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر یہ ریزارف سیٹے جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جن کو ریٹیٹ اناؤت کیا ہوا ہے اگر وہ اوت لے لیتی ہیں تو اپوزیشن کے جو سینٹرز ہیں وہ زیادہ بننے ہیں اگر اس طرح کو دیکھا جائے تو ہم پانچ سینٹر بنانے کی قابل ہو جائیں گے کہ یہ ریزارف سیٹے اوت ان سے لے لیا جائے کیوں شویب شاہین صاحب خیبر پختونخواہ میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے ریزارف سیٹوں کے پر آپ کیوں نہیں ان سے اوت لیتے ادھر آپ اسی چیز کے پر رو رہے ہیں ریزارف سیٹ کی دو قسمیں ایک وہ قسم ہے جس کو خیرات کے طور پر الیکشن کمیشن نے اپنا شیئر دینے کے بعد ان کو بانٹ دیا تھا افسوس سے کہنا پڑتا ہے آئین کی کونسی شک کونسی پرویین اف لاؤ یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ دیو شیئر اپنا لینے کے بعد جو جنرل سیٹس ہوتی ہے اسی شیئر سے ملتی ہے نا وہ خواتین کی نمائندگی ہوتی ہے مجارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے یہ حق ہے پی ٹی آئی کا اب ان کو کب ملتا ہے کس طرح ملتا ہے میٹر بل گو ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان تو یہ عدالتوں میں معاملہ سوال ہونا ہے یہ ایوانوں میں نہیں ہونا یہ تو عدالت میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہم جو ہی فیصلہ آئے گا ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اگلے دو تین دنوں میں فیصلہ آ جائے گا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ سب پہ عمل احمد کریم کنڈی صاحب آپ نے شویب شاہین صاحب کی بات سن لی سینئر وکیل بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاملہ پہلے عدالتوں میں جانا ہے عدالتوں میں جب ایک دفعہ چلا جائے گا تب ہی فیصلہ ہوگا جو ریزرف سیٹس ہے اس کے حوالے سے اس پہ نا پیشاورہائی کورٹ میں کوئی کیس ہے فیلال اور ہاں سپریم کورٹ کا جب آ جائے سٹے آٹر آ جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ہر کسی پہ یہ باؤنڈ ہے ہر بندہ جو وہ اس کو مانے گا تو فیلال کی گھڑی اگر وہ ریٹینڈ کینڈیڈیٹس ہیں تو میرے خیال میں تھرڈ مارچ کو ان کا اناؤسمنٹ ہوئی ہے آج اٹھارہ مارچ تو فیلال کوئی بھی عدالت میں نہیں گیا یہ بات آپ نے کلیر کر دی نہیں عدالت میں ہم پیشاورہائی کورٹ میں گئے تھے وہ کیس ڈسپریس ہوا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں فیصلے کی کاپی نہیں ملی ابھی تک ایک معاملہ آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں یہ تو عدالتی معاملات ہیں نا چلیں اس کے پر آپ لوگوں کی ریڈنگ الگ ہو سکتی ہے بہرحال ایک جو ہے بیان آپ کے ایک پارٹی لیڈر نے دیا ہے میں چاہتی ہوں آپ وہ سن لیں ہم آپ کو سنا دیں پھر اس کے پر بات کرتے ہیں چھویب شاہین صاحب کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر خان صاحب فیصلہ کچھ اور کرتے ہیں آپ لوگ کچھ اور کر دیتے ہیں ہم نے پارٹیز کے پر بھی دیکھا کہ آپ لوگ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی آپ لوگ تین پارٹیز کے اندر جو ہیں وہ شمولی اختیار کریں گے آپ صرف سارے سنی تحاد کاؤنسل میں چلے گئے آپ وہ کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور عمر چیما کے حوارے سے کہہ رہے ہیں کہ عمر چیما صاحب کو تو سینٹ کا ٹکٹ ملنا چاہیے تھا شاہد میرے سے پوچھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا لیکن دیکھیں پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں فیصلہ کرنے کا اختیار عمران خان کو ہے وہ کس کو نومینیٹ کرتے ہیں کس کو نومینیٹ نہیں کرتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک ہمارے پاس پنجاب میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر یہ جو سینٹ کے ٹکٹ آپ کو دیے گئے ہیں یہ عمران خان صاحب نے دیا عمران خان کی اپروول سے عمران خان کی اپروول کے بغیر کوئی بھی جو اس میں مس ریپورٹنگ کرے گا یا خراب کرے گا یا غلط اس کا کیا ہوگا وہ تو جیل کے اندر ہے نہیں ہرے دسپلن کے خلاف برزی ہوگی جیل کے اندر ہیں جو انہوں نے نومینیٹ کر کے دیئے ہیں جس ٹیم کو دیئے ہیں وہ آ کر کے انفارم کرتے ہیں کس کو کاغذ رکھا دیں اور جو بات غلط ہوگی دیکھیں ایک بات تیہ ہے دیکھیں ہمارے پاس ہماری پارٹی میں ہمارا جو ڈیو رائٹ بنتا تھا ہم نے ٹو تھرمی جارٹی سے زیادہ سیٹے لیے ہیں ہمارے پاس تو ساری سیٹیں ہمارے پاس وہ ایک الگ بات ہے مگر ڈیسیزن کون لے رہا ہے میں آپ کو بتاؤں احمد کریم کنٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی پارٹی کو چھوڑ کے آپ دونوں کی پارٹیز کے اندر یہ کلیر نہیں ہے کون فیصلہ لے رہے ہیں محسن نکوی کا فیصلہ شاید شاید محسن نکوی کی کون سی خرمات ہیں یہ محمد نواز شریف صاحب دیسیزن لے رہے ہیں نہیں نہیں کون فیصلہ کر رہے ہیں بانٹ بانٹنے کے بعد نہیں ہے پارٹی لیڈیشپ ریسیٹ کر رہے ہیں پارٹی لیڈیشپ محسن نواز شریف صاحب پارٹی لیڈیشپ محسن نواز شریف صاحب پر انہوں نے خرم دستگیر کو رانہ سناولہ کو رانہ صاحب کو میا جعوید لطیف کو جو ان کے حق میں بہت بولتے تھے ان کو نہیں دیا ٹکٹ میا جعوید لطیف صاحب نے کنٹیسٹو کیا ہے نا ان کو ایم ای نی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا سو یہ تو نہیں ہے کہ ایک اگر ٹکٹ درخواست ہی نہیں طلب کی اس بار درخواست پارٹی نے بہتر سمجھا شاید درخواست دفعہ نہ لیں مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب فیصلہ کر رہے ہیں جی قائد وہ ہی ہیں اچھا احمد کریم کنڈی صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہے نا وہ زیادہ جنرت رکھتے اس لیے آپ سے میں یہ سوال کر لیتی ہوں ہمیں تو یہ خبر آتی ہے کہ جی آپ لوگوں کو لسٹ ملتی ہے آپ لوگ لسٹ دیتے نہیں ہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ کس کو جانے نہیں اس طرح کی بات بلکل نہیں ہے دیکھیں ہر پارٹیز میں ہر گھر میں مورم ہوتا ہے جس میں مشاورت ہوتی ہے ہمارا سیٹر ایک جیٹیف گاؤنسل ہے وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے دسکشن ہوتی ہے پھر چیرمن صاحب ہیں کو چیرمن صاحب ہیں وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پھر اس میں جا کے آخری فائنل ایفارٹی جو ہے وہ چیرمن بلاول صاحب ہیں جو چیزوں کو ڈیسائٹ کرتے ہیں چلے بارحال ہماری اس وقت جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اجیسٹ کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے شاید جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اپنے لویلسٹ جو ہیں آج ان سے ناراض ناراض لگ رہے ہیں بارحال سیچویشن on the borders is very serious اس کے پر ہماری نظر رہ گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ احمد کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی شویب شاہین صاحب بارسٹر کیل صاحب آپ کا بہت شکریہ نیزی جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ